بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم بھی خیر خیریت سے ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے ویڈیو دیکھی ہے کہ میں نے بتایا تھا میری امی اور بائی بابی آئیں گے تو وہ ویڈیو تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے لیکن یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے مکمل دیکھنی ہے تو میں اپنے بائی کے ساتھ مجھے بھی ساتھ یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں حالانکہ میں نے اس کو منع بھی کیا کہ ہم تو جاتے رہتے ہیں پارک تو آپ اپنے بچوں کو لے جاؤ تو لیکن یہ میرے بائی کی زد پہ اور کہنے پہ میں بھی ان کے ساتھ پھر چلی ہوں اور یہ ہم لوگ جا رہے ہیں ایوب پارک اور ہسی بھی آتی ہے ماجلہ پارکوں کے نام بھی دیکھو مردوں کے نام سے ہے اُسین ہم لوگ یہ تھے نواز شریف پارک لیکن وہ بانت تھا کرونا کی وجہ سے ابھی بھی وہ بانت تھا اور ہماری سیڈ پہ ایک ہے شہباز شریف پارک تو یہ دیکھیں یہ ایوب پارک ہے اسی طرح جناب پارک بھی ہے مطلب سب مردوں کے نام سے ہے اور بس سارا نے بھی رونا ڈال دیا تھا حالانکہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نہیں جاتی کیونکہ مجھے بہت زیادہ تھکاوت ہو گئی تھی اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی اس وجہ سے پھر لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے بس میں اور سارا ہم لوگ بھی ان کے ساتھ آگئے ہیں یہاں پہ اور سارا کے پاپا اس لیے نہیں آئے کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ تھک چکے تھے ڈیوٹی سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا میں اب آرام کروں گا اور آرام کرنے کے بعد مجھے ایک اور جگہ پہ جانا ہے جہاں میں نے ایک دو کام میٹر لگوانے کسی کے تو آپ چلی جو کوئی بات نہیں آپ لوگ انجوائے کرو تو پھر یہ یہاں پہ میں ان کے ساتھ آگئی ہوں اور یہ یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور یہ میری چھوٹی بتیجی ہے زارا بطول اور ما شاء اللہ بڑی پیاری لگ رہی تھی اسی طرح اس کو کھلی جگہ ملی ہوئی تھی اور یہ چل رہی تھی اور کافی لوگ اس کو بہت زیادہ پیار کر رہے تھے یہاں پہ اور کچھ لوگ تو اس کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے اور بڑا اچھا لگا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جاؤ یا فیملی کے ساتھ کہیں جاؤ تو واقعی بہت مزہ آتا ہے ہم لوگ اکثر اکیلے جاتے ہیں لیکن اتنا مزہ نہیں آتا لیکن ساتھ جب اس طرح فیملی ہو اور کافی لوگ ہونا تو پھر بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور یہ یہاں پہ میں نے کہا کہ آگے بھی میں نے یہاں کی ویڈیو بنائی تھی میں سارا کے پاپا کے ساتھ جب آئی تھی لیکن اتنی ڈیٹیل سے میں نے کوئی چیز صحیح نہیں دکھائی تو میں نے کہا ہے چلو میں ایک دفعہ پھر میں نے ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ سیر کریں اور ہم لوگ تھوڑا جلدی نکل گئے تھے کیونکہ اس ٹیم کافی گرمی تھی اور دوب بھی تھی تو بس پھر کافی انجوائی کیا بہت مزہ آیا اور یہاں پہ سب سے پہلے جو جاتے جاتے بس سلائیڈ اس کو بچوں کو نظر آ گیا تو یہ یہاں پہ رک گئے ہیں کہ ہم لوگوں نے سلائیڈ لینا ہے اور سارا بھی تو سلائیڈ کی بہت زیادہ دیوانی ہے تو پھر سارا کے مامو جان کو اللہ زندگی دے صحت والی زندگی دے تو وہ اس کو جولے پھر یہ دلوار ہے یہ میری چھوٹی سی کاکی دیکھیں یہ بھی اب سلائیڈ کا اس کو پتا چل گیا اور یہ بھی رو رہی تھی کہ میں نے بھی سلائیڈ لینا ہے اور آگے جب ہم سارا کے پاپا کے ساتھ آئے تھے تو یہاں پہ جب ہم لوگ بائیک ایک سائیڈ پہ ہم نے کھڑا کر دیا تھا پھر سارا کے پاپا نے جو ہے میں ٹرین میں بٹھایا ٹرین تھی جو آگے جاتی تھی آگے ذرا بچوں کے لیے وہ تھوڑا سا وہ زو بھی بنا ہوا ہے تو ہم لوگ اس ریل گاڑی میں بیٹھ کے آگے گئے تھے لیکن آج میرے بھائی نے بھی کہا ہم بیٹھتے ہیں لیکن میں نے اس کو منع کیا کہ نہیں اسی طرح چلتے ہیں تو میں تھوڑی تھوڑی ویڈیو بھی بنا لوں گی آگے بھی ٹرین میں بیٹھ کے تو میں یہ پہلے کی جو ہے نا ادھر ادھر کی ویڈیو نہیں بنا سکی تھی تو میرے کہنے پہ یہ بیچارے بھی اسی طرح میرے ساتھ جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم لوگ تھک گئے تھے حد سے زیادہ میں تو اتنا زیادہ تھک گئی تھی تو میں نے کہا بچوں کا کیا حال ہوگا اس ٹیم تو ان کو پتہ نہیں چل رہا اور یہ چلی جا رہے ہیں چلی جا رہے ہیں لیکن رات کو پھر سارا کے ٹانگوں میں بھی کافی در تھا ماشاءاللہ سارا ہے کہ ایک جگہ پہ کھڑی ہو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی ماما میری پکچر بنائے ہو رہی ہے یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں موسیقی 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 یہاں بھی بچوں کو کون آئس کریم نظر آگئی ہے اور سارا کو ہم لوگ کون آئس کریم نہیں کھانے دیتے کیونکہ اس کا بہت جلدی جائے نا سینہ خراب ہو جاتا ہے اس کو چسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے لیکن اس کے پاپا اس کو اچھا آئس کریم کھلاتے ہیں لیکن بچوں کے زد کیا گیا ہے کیا کرے پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے اور یقین کر اتنی مہنگی ہمیں پڑی ہے یہ آئس کریم ہے یہ دس روپے والی کون آئس کریم تیس روپے کی ہمیں یہاں سے ملی ہے اور یہاں پہ بھائی کے اسرار کرنے پہ میں بھی ان کے ساتھ جولے میں بیٹھ گئی ہوں پہلے تو میں ڈر ہی تھی لیکن بیٹھنے کے بعد کافی مزہ آیا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور فرنک کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ